اسلام علیکم سوشل میڈیا پر زیادہ تر اسلحے کا سٹیٹس کون لوگ لگاتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر جو ویٹس اپ وغیرہ پر فیس بک پر جو فیکچرڈ آ رہے ہوتے ہیں اسلحے کا ہوئی فنز ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر شوک نہیں ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ لوگ اسلحے کا سٹیٹس لگاتے ہیں اسلحے کے ساتھ پسویر لگاتے ہیں پاکستان میں نائنٹی سیون پرسنٹ جو یہ لگاتے ہیں اسلحے کا سٹیٹس یا اسلحے کے ساتھ پسویر لگانا ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں ان کے پاس اپنا اسلحہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ دوسرہ ربا ہوتا ہے کیونکہ میرے زندگی میں جتنے بھی لوگوں سے مطلب پوچھا ہے تو بعد میں تو کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے تو سب لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ہاں ایک انٹرسٹک بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر جو ہے کالیج کے سٹیڈنٹ ہوتے ہیں یا سکول کے سٹیڈنٹ ہوتے ہیں جو نائنٹین کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر لگاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گر فرینڈز کو وغیرہ کو یا دوستوں کو جو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرا پاس کی اسلحہ ہوتا ہے لیکن حالانکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنا اسلحہ ہوتا نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے جو لوگ میں جب بھی فیس بک پر مجھے مطلب اس طرح کی دستویر وغیرہ نظر آتی ہے تو میں چاہ کر ان بندے کو جو ڈیریکلی انفرینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند نہیں ہے اور یہ بیسک بھی اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اور جو فیس بک اور یوٹیوب کی فالیسی ہے اس کی بھی حلاف وحدہ پوردی ہے ٹھیک ہے؟ اور ان چیزوں میں مطلب آپ نے اسلحہ کے ساتھ فیکچر لگایا تو میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا ہے برا لگتا ہے ٹھیک ہے؟ آپ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اچھا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے آپ بہت بھرے لگتے دوسرے کو ٹھیک ہے؟ خود کی نظر میں پتہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں لیکن یہ کان ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اسلحے کے ساتھ جو یہ پیکچر سوشل میڈیا پر نہ لگایا کرے اور اپنا خیال رکھی ٹھیک ہے؟ اور ان چیزوں کو دور رہے تعلیم پر توجہ دے ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ بات تھی اور 97% لوگوں کے اس پاس اپنا اسلحہ نہیں ہوتا ہے باقی جو صرف 3% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو آپ پر ایف آئی آر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اور انٹرسٹنگی بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلحہ وغیر رکھتے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مطلب میں ان پر دشمنی آتی ہے اس کی دشمنی ہو جاتی ہے کیونکہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اور چیز آپ کو اس کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے پھر تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہوائٹ کریں ٹھیک ہے؟ اسلام